دیکھیں ہو سکتا ہے یہ آپ نے کبھی کسی کے مو سے نہ سنا ہو اور نہ ہی کہیں لکھا ہوا پڑھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سن کے ہنسی بھی آئے اور حیرانگی بھی ہو کیونکہ یہ میری خود کی اپنی ذاتی سوچ ہے ہو سکتا ہے آپ یہ میرے مو سے سن کے حیران ہو کہ خاتون ہوتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اپنے بڑھاپے کو خوشی خوشی ویلکم کریں جی بالکل اگر آپ پہ بڑھاپا آ رہا ہے تو اپنے بڑھاپے کو خوشی خوشی ویلکم کیا کریں اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں لیکن اپنے بڑھاپے کو خوشی خوشی ویلکم بھی کیا کریں جس طرح اللہ تعالی جب آپ کو مال و دولت دیتے ہیں آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں خیال لگتے ہیں بالکل اسی طرح اپنے بڑھاپے کو بھی خوشی خوشی ویلکم کیا کریں آج کل ہمارے ہیں کیا ہو رہا ہے اگر تھوڑی سی ایج ہو جائے تو چہرے پہ جھوری آنی شروع جاتی ہیں فائن لائنز آنی شروع جاتی ہیں تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں مہنگی مہنگی کریمز لیں گے فیشلز کروائیں گے انجیکشنز لگوائیں گے آج کل تو اتی ترقی ہو گئی ہے کہ بڑا جو ہے جوان ہو رہا ہے موٹا جو ہے پتلا ہو جاتا ہے اب کیا کرتے ہیں انجیکشنز لگوائے لگوائے کہ خود کو جوان کر لیتے ہیں کیا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر اسی دوران آپ کی ملاقات اللہ سے ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے بنائے ہوئے چہرے کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہم بڑھا پہ سے اتنے شرمندہ تھے کہ ہم نے اپنا خود کا ہی حلیہ بگاڑ لیا آپ کو اتنے شرمندگی کیوں ہوتی ہے اگر آپ بڑھے ہو رہے ہو یا آپ کے چہرے پہ بڑھا پہ آ رہا آپ اتنے شرمندہ کیوں ہوتے ہو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا کہ آپ بڑے ہو رہے ہو یا آپ کی ایج ہو رہی ہے آپ عمر سے زیادہ لگ رہے ہو آپ کے چہرے پہ جھوری آ رہی ہیں تو آپ اسے بلکہ خوشی خوشی جواب دیا کریں کہ کوئی بات نہیں جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیئے یہ بڑھا پہ بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمیں اسے خوشی خوشی استقبال کرنا ہے کب تک دوسروں کو اپنی کم عمر بتا کے اپنے آپ کو جوان پیش کرتے رہیں گے کس بات کی شرمندگی ہے آپ کو اپنے بڑھا پہ سے اپنے بڑھا پہ سے شرمندہ نہ ہو لوگ کو بتایا کریں ہاں بڑے ہو رہے ہیں بھئی کیا ساری زندگی جوان رہنے کا ارادہ ہے آپ یقین کریں آپ جب یہ انجیکشنز لگوالا گا کہ خود کو جوان بناتے ہیں نا تو پیٹ پیچھے لوگ آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نہیں اتنے جوان تھوڑی ہیں یہ تو انجیکشنز لگوالا کہ خود کو جوان کیا ہوا ہے فلا سن کی بیدائش ہے فلا سال کی بیدائش ہے کوئی جوان تھوڑی ہے اس طرح کی باتیں کر کر کے پھر لوگ آپ کے لئے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اپنے بڑھا پہ کا خوشی خوشی ویلکم کریں اپنے بڑھا پہ کو ویلکم کریں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ جو کریمز ہوتی ہیں جو فیشلز ہوتے ہیں یہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں یہ صرف وقت ہی طور کے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جوان رہو تو ضروری نہیں کہ آپ کے چہرے سے جھوریاں غائب ہوں آپ اچھا کھائے پیئیں اچھا کھایا کریں اچھا پیا کریں اچھے تیار ہو کر رہا کریں اس سے آپ جوان لگیں گے یہ کریمز اور انجیکشن آپ کو ساری زندگی جوان نہیں رکھیں گے دیکھیں چہرے پہ جھوریاں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل چھوٹی عمر کے لڑکی لڑکا جو ہیں ان کو بھی جھوریاں آ رہی ہیں چھوٹی لڑکی ہے شادیاں نہیں ہو رہی رشتے نہیں آ رہے تو وہ پریشان ہو کہ ان کے چہرے پہ جھوریاں آ جاتی ہیں چھوٹے لڑکے ہیں گھر کی ذمہ داریاں ہیں نوکری نہیں ہے تو ان کے بھی چہروں پہ جھوریاں آ جاتی ہیں یہ تو چھوٹی ایج کی ہیں یہ تو چلو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ وقت سے پہلے آ رہی ہیں لیکن جن کو ان کے وقت کے حساب سے جھوریاں آ رہی ہیں نا ان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے بڑھاپے کو خوشی خوشی ویلکم کریں ایک بار کر کے دیکھیں یہ